بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان کی صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ افغانستان کا پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو فوری طور پر سیل کر دیا جائے ان کیس افغان طالبان اگر آگے بڑھتے ہیں کابل پر چڑھائی کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ بارڈر کو سیل کر دیں دیکھیں پاکستان اور افغانستان کا بارڈر سیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے لوگ مائگریڈ کر کے یہاں پر نہ آئے پاکستان انیس سو اسی سے لے کر اب تک افغان مہاجرین جتنے ہیں ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں ان میں مسئیبت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ دہشتگرد بھی آ جاتے ہیں اور سب سے بڑی مسئیبت ہے پاکستان بوجھ ان کا برداشت نہیں کر سکتا ایون کہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارے معاملات اس طرح تیہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی حکومت یا جو بھی سٹیبل حکومت آتی ہے تو پاکستان افغان مہاجرین کو یہاں سے بھیج دے گا جو جانا آتے ہیں وہ چلے جائیں جو نہیں جانا چاہتے ان کے لیے ایک الگ معاملہ ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کا بارڈر مکمل طور پر سیل کرنے کے اقامات جاری ہو چونکہ اصل میں جہاں پر جو بارڈ لگی ہے وہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ معاملہ بڑا سمودھ ہے لیکن جہاں پر بارڈ ہے یا وہ ریتلی جگہ ہیں یا اوپر سے پہاڑ ہیں وہاں سے تو پوری کوشش کی جاتی ہے دہشتر اور دوسرے اہم ترین لوگ وہاں سے کسی طرح پاکستان میں گھسیں افغانستان میں اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ ان کی ہوئی ہے جو بائیڈن سے ملاقات اور ملاقات کے اندر اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ نے زور دیا ہے ایک تو اپنی جان کی بھیق مانگی ہے ایبنکہ آپ اندازہ کر لی جائے کہ جو بائیڈن نے خود کہا ہے کہ مجھے اشرف گنی کی جان کی پرواہ ہے کیونکہ عبداللہ عبداللہ تو ابھی آئے اقتدار میں افغان طالبان کا کوئی نشانہ ہو سکتے ہیں تو وہ اشرف گنی ہے آپ جانتے ہیں کہ ملہ برادر کے ساتھ تو سامنے بالکل جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو اس وقت عبداللہ عبداللہ تھے تو عبداللہ عبداللہ سوٹیبل ہے پھر بھی اشرف گنی کے مقابلے میں اشرف گنی نے تو انتہا کر دی اب سب سے زیادہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ بائیڈن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں وہ تمام عمراللہ صالح سے لے کر محب سے لے کر وہ تمام بدترین کردھار جو پاکستان افغان طالبان آئی ایس آئی اور پاکستان کے وجود سے نفرت کرتے ہیں جو را کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشتگردی کرواتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے تھے اور انہوں نے پوری طرح بائیڈن کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے خلاف کاروائی کی جائے پاکستان کے خلاف آپریشن کیا جائے پاکستان کے ساتھ یہ کیا جائے وہ کیا جائے ان کی وجہ سے آج افغان طالبان اقتدار میں آ رہے اصل میں ایک معاملہ سامنے آیا جو بڑا عجیب و غریب ہے کہ غنی کنونس کرتا رہا جو بائیڈن کو کہ آپ سٹے کریں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ 650 فوجی یہاں پر رہیں گے یعنی انہوں نے انڈیگیٹ کیا ہے ابھی یہاں پر گفتگو چل رہی ہے کہ امریکہ اپنا جو ویڈڈرال ہے اس کو روک دے اصل میں ایک پلان یہ سامنے آیا ہے جو بڑا خطرناک ہے امریکہ کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے اب ان کے کچھ جو تجزیہ نگار ہیں جو تینگ ٹینکس ہیں انہوں نے ایک نئی ہوا اڑانی شروع کیا کہ اگر افغان طالبان اقتدار میں آتے ہیں تو پھر کوئی نو گیارہ جیسا کچھ ہو سکتا ہے یعنی امریکہ کے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے اب اصل میں یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں یہ کہنے کی جواز رکھیں کہ افغان طالبان اقتدار میں آئیں گے ان کے آنے کے بعد امریکہ پر ایک حملہ ہوگا جس کے نتیجہ میں امریکہ کی فوج کو بدلے کے لیے جانا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر یہ گفتگو چلنا شروع ہو گئی اس کا یہ مطلب ہے کہ معاملات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت پوری طرح اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ ہم امریکہ کو جواب دیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو گفتگو وہاں پر چل رہی ہے یعنی مثال کے طور پر جو بائیڈن نے کہا چھے سو پچاس فوجی رہیں گے یا وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ فوج کو دوبارہ رکھنے کی اس وقت پلاننگ ہے جو باقی ویڈرال رہ گیا واپسی جو نکال لے ہیں فوجی آدھے تو نکل گئے ہیں ان کو روک دیا جائے اب یہاں پر مسئیبت یہ ہے کہ سوہیل شاہین نے افغان طالبان کی جو سپوکس پرسین انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہی اس میں کوئی صداقت پائے گئے یا یہ لوگ یہاں پر رکتے ہیں تو پھر افغان طالبان ری ایکٹ کریں یعنی کلیرلی وہ امریکہ کو ماریں گے جب سے معاہدہ ہوئے افغان طالبان نے امریکیوں کو نہیں مارا وہ اس وقت لڑائی لڑ رہے ہیں غنی اور ان کے ٹولے کے خلاف ہے تو وہ بھی امریکہ کے اس وقت پٹھو یا آپ کہہ سکتا ان کے پپٹ ہے اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ اگر امریکہ یہاں پر سٹے کرتا ہے کیونکہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے گا ہم ان کی نیٹو سپلائی اڈے زمینی فضائی یہ وہ تمام راستہ بند کر دیں گے اگر امریکہ نکلتا ہی نہیں ہے اور امریکہ یہاں پر رہتا ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان کے سر سے ڈرون یا کچھ اڑا کر ابھی تو وہ ان کے جہاز آتے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں افغانستان میں اور جا کر حملہ کر رہا تھے ہیں تو پھر کیا پاکستان کھڑا رہے گا یہ امران خان کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنی مشکل گھڑی آ چکی ہے کہ ادھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کو پھسانے کے لیے کھیل کونسا کھیل ہے ادھر امریکہ کے فوجی ابھی نکلے نہیں ہے پلان یہ چل رہا ہے کہ وہ یہاں پر رکھ دیں گے جیسے ہی امریکہ افغانستان کے اندر اپنی پریزنس رکھے گا افغان طالبان پر حملے کر دیں گے اب امریکہ نے تو ظاہر سے بات ہے جواب دینا ہے ابھی تک تو معایدہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آپ نکلیں گے اس کے بعد معایدے ختم ہوں گے اڈے دینے اور تمام چیزیں جو کچھ بھی ہم نے انکار کیا لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اگر نکلتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے اب یہ امران خان کے لیے اتنا مشکل فیصلہ ہے کہ ہم نے کرنا تو ہے امریکہ کو انکار دیکھیں امران خان نے کہا دیا ہے کہ میں افغان طالبان کے خلاف کوئی فوجی اپٹیشن نہیں کروں گا اڈے نہیں دوں گا فضائی حدود نہیں دوں گا اب آپ بتائیں باقی رہ کیا جاتا ہے اب یہاں سے یہ لوگ جب جائیں گے تو حملہ کرنے کے لیے پاکستان انکار کرتا ہے تو ادھر امریکی فوج پسی ہوگی سینٹرل ایشیا سے جانے کی اجازت نہیں ہے ایران سے نہیں ہے چائنہ سے نہیں ہے پاکستان بھی انکار کرے گا تو یہ تو پاکستان کے ساتھ ان کی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی تو افغان طالبان تو ان کو چھوڑیں گے نہیں اور اگر خدا نہ ہستا ہم کہہ دیں ٹھیک ہے امریکہ کو تم جا کر سٹرائک کرو اور ہم یہ آگے کہتے ہیں جی ابھی تو ہمارا معاہدہ ہے تو پھر اس وقت افغان طالبان پاکستان کو تو نہیں چھوڑیں گے سو معاملات ہمارے لیے اس طرح خراب ہے اور ان میں کردار کون ادا کرے حسین اکانی جیسے لوگ ذرا دیکھئے یعنی اندازہ کر لیں یہ وہ شخص ہے غدار اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کی بدترین ناکامی ہے کہ جس شخص نے چار ہزار بلیک وارٹر کے لوگوں کو ویزے جاری کیے ایک رات میں جس نے غداری کی وہ پاکستان کا ایمبیسیڈر بدترین شخص وہ امریکہ کا ایجنٹ بن کر اب بھی آپ اندازہ کیجئے غنی جاتا ہے عبداللہ عبداللہ جاتے ہیں بائیڈن کیا ان صاحب کو بلائے جاتا ہے جس کی کوئی ورث نہیں ہے کیا آپ کو کبھی بلائے گیا یا کسی اور کو کبھی بلائے گیا لیکن ان کو بلائے جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کام کی ہیں اور یہ سٹل ابھی تک لابنگ کر رہے ہیں اس پورے کھیل کے اندر ابھی تک ان کی جڑے مضبوط ہیں جتنا مرضی کہلے امران کھان کی حکومت اور زرداری کی اور نواز شریف کی ان کے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات ہیں یہ خبریں لیتے ہیں آگے پنچاتے ہیں اب آگے جو معاملہ خراب ہو رہا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے امریکہ کو جواب دینا ہے ہم امریکہ کو گلٹس سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے ائر سپیس نہیں استعمال کرنے اور امریکہ یہاں سے جاتا ہے تو آپ کے پاس سوائے امریکہ کا ڈرون اور تیارہ گرانے کے دوسری آپشن کوئی نہیں ہے اب آپ کو سمجھا رہی ہے کہ افغانستان کی صورتحال کتنی زیادہ خراب ہے ادھر غنی ان کو کنونس کر کے آیا ہے کہ نہیں تم نے نہیں جانا یہاں سے اور سعید غنی نے بیان دیا ہے کہ میں بائی فورس نہیں آنے دوں گا امریکہ نے کہا ہے کہ لڑو آخری حد تک لڑو اور سعید ان کا چارٹر تیارہ بھی بالکل تیار ہے سو صورتحال یہ ہے کہ یہ جنگ بڑی ہے ریشیا نے دیکھئے اعلان کیا ہے بڑا خطرنا ریشیا نے کہا ہے کہ نیٹو یہاں سے اگر نکلتی ہے اور نکلنے والی امریکہ اس کے بعد ایک خطرنا خانہ جنگی تیار ہے دیکھیں امریکہ یہاں سے نکر ہے وہ پچیس ہزار جو بلیک پورٹر کی ایجنٹ ہے وہ کس لیے افغانستان میں کے اندر رکھی ہوئے وہ کیا انہوں نے کوئی شبرات میں پٹاخے چلانے کے لیے رکھے انہوں نے وہ خانہ جنگی کے لیے رکھے ہیں ان کے خاندان کو ڈبل پیسہ دیا ہے کہ اگر ان کیس وہ مر جاتے ہیں تو وہ ان کے اباوجداد اور ان کے پیچھے جو بیٹھے ہیں جو لوگ ہیں پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کی ایک باقیات چلتی رہے ہیں یعنی ان کا ایک نام چلتا رہے وہ کس طرح پیسہ دیں گے سورتحال یہ ہے کہ آسان معاملہ نہیں ہے انڈیا دوسری سائٹ سے آپ پر چڑھنے کے لیے تیار ہے لیکن امران خانہ اب تک قوم کو اس معاملے میں مایوس نہیں کیا نہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ فوج رہے اور انشاءاللہ اب اگر لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے پھر لڑے جب ساری دنیا اس طرف آ ہی رہی ہے تو آپ بھی لڑنے کے لیے تیار رہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں